اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریئر پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو جی آج ہم کاسٹ کی مجد سے گند کو تیل کریں گے تو اس کا پریکٹیکل آپ ملاحظہ فرمائیں یہ جی ہمارے پاس نیلات ہو تھا جو کہ کرسٹل لالت میں ہے اور اچھے والا ہے آئی سی آئی کا تو آپ نے یہ جو نیلات ہوتا ہے یہ تقریباً آپ نے تیس کرام لے لینا تیس کرام آپ لے کے تو آپ اس کو پیسیں گے تو ہم ابھی آپ کو پیس کے دکھاتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے جو لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے گندہ کاملہ سار یہ دیکھیں جی یہ گندہ کاملہ سار ہے یہ تارف کی محتاج نہیں ہے جی تمام کیمیگر دوست اس فند کے شکین اور تمام حکمہ اس کو جانتے ہیں تو یہ ہم نے پچاس گرام لینی ہے ایر دو گرام اضافی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ یا دکت نہیں ہے تو اب ہم نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم ہم گندہ کو کھرل میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح پیسیں گے یہ جی کھرل ہے تو اس کو ہم اچھی طرح جو ہے نا خوب اچھی طرح بریک پیسیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو یہ خوب جب اچھی طرح سے اس طرح سے پیس جائے تو ہم اس کو نکال کے تو رکھیں گے اور اب ہم نے ایسے کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس نیلات ہوتا تھا اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ پیس لینا ہے تو اس کو پیسنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے گندک جو ہوتی ہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیس ہی جا سکتی ہے لیکن یہ جو نیلہ ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کا وقت لگے گا تو خیر ہم نے اس کو بھی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پورٹر کر لی ہے دو چیزیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں اب ہم نے پانچ سو ایمل والا جو ہے وہ بھی کر لی ہے تو اب ہم اس میں جو ہے نا وہ پانچ سو گرام جو ہے وہ کاسٹک پتری ڈالیں گے تو لیکن اس میں پانچ سو گرام اس طرح یہ مکمل جو ہے وہ جو ہے مو تک آ چکا ہے ہم اس میں جو وزن رکھیں گے کاسٹک کا وہ تین سو گرام ہم لیں گے کاسٹک جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھتے جائیں کہ یہ ہم نے جی تین سو گرام کاسٹک لی ہے یہ کاسٹک پتری ہے کوئی کیمیکل سٹور سے نہیں لی اور یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو ریجن تر آگ کے اوپر جو ہے وہ چھڑا دی ہے اب ہم اس کے پگلنے کا جو ہے نا وہ انتظار کریں گے کہ یہ لیکوڈ حالت میں آ جائے ویسے تو یہ نمی سے ہوا سے جو ہے نا وہ حالت لیکوڈ میں آ جاتی ہے تو ہماری پہلے والی جو کاسٹک جو ہم نے بیکر میں ڈالی تھی وہ لیکوڈ حالت میں آ چکی ہے تو اس لیے اب ہم جو ہے نا تین سو گرام ہم نے پہلے ڈالی تھی اور دو سو گرام جو ہے وہ ہم مزید اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وزن جو ہے وہ برابر آ جائے تو یہ جو ہمارا اس عمل کے بعد تیل بنے گا یہ بالکل سرح رنگ میں تیل بنے گا اور یہ بہت کمال کا تیل ہوگا تو جی جی ہم نے کاسٹک مزید جو ہے وہ لے لی ہے یہ دو سو گرام سے کچھ زیادہ ہے تو اسے میں نکال لیتا ہوں جی بلکل یہ اب دو سو گرام رہ گئی ہے تو اب میں اس کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے وزن کے جو ذان ہوتے ہیں ان کی تسلیح کرنی چاہیے تو اب جو پہلے والا ہمارے پاس جو پگلی کاسٹک ہے اس میں ہم اس کو ڈال لیں گے تو اس میں اس کا جو کاسٹک کا ٹوٹل وزن ہے وہ پانچ سو گرام ہو جائے گا یہ ہوتا جی ریج انتر بہت سے لوگ کمنٹ میں سفال پھوٹی ہیں کہ ریج انتر جو ہے وہ کس کو بولتے ہیں اس طرح آپ نے ایک بڑی کھڑائی لینی ہے اس کے درمیان میں تھوڑی سی ریت بچھا کے اس کے اوپر آپ نے اپنا برطن رکھنا ہے اور پھر اس کو آگے اوپر چڑھا دینا ہے اس کو بولتے ہیں ریج انتر تو جی یہ ہم نے جو مزید ڈالی تھی یہ بھی لیکوڑ حالت میں آ چکی ہے سارے کی ساری کاسٹک گرم ہو چکی پانی بن چکی اب ہم اس کے اوپر گندک ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گندک اس کے ساتھ کوئی ریاکشن تو نہیں کرتی جب بھی آپ کو یہ کام کریں تو سب سے پہلے تھوڑی مقدار میں ڈال کے تو آپ اس کو چیک کریں یہ دیکھیں جی یہ گندک اس کو اوپل پگل رہی ہے تیل سا بن رہی ہے ابھی کچھ ہی دیر کے بعد کاسٹک اس کو اپنے اندر جذب کرے گی اور سارا جو کاسٹک کا لیکوڑ ہے یہ سرح رنگ میں آ جائے گا اس تیل کو بنانے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کاسٹک پگلا کے سب سے پہلے نیلے کو ترہ کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ گندک طرح کریں تو جب آپ گندک ڈالیں گے تو یہ بالکل ہون کی طرح جو ہے نا وہ تیل ہوگا تو اگر آپ اس طرح بنائیں جس طرح میں بنا رہا ہوں تو اس میں آپ کا لال ہون کی طرح تو تیل نہیں بنے گا لیکن زردی سرخی مائل جو ہے وہ تیل بنے گا ان کی پیلا جو ہے نا وہ اور سرخی مائل تیل بنے گا کیونکہ دونوں کے اجزاء ایک ہی ہیں صرف فرق ہے کہ ایک تیل میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا نیلہ ڈالنے اور دوسرے میں پہلے آپ نے گندک ڈالنے ہیں بس یہی اس کا جو ہے وہ فرق ہے اور اس طرح کرنے سے اس کے جو کام ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں جو پہلے والا پہلے جس میں آپ نیلہ ڈالتے ہیں اس کے بعد آپ گندک ڈالتے ہیں اس بنے آئل آئل کا جو ہے وہ الگ فنکشن ہوتا ہے اور اگر آپ گندک پہلے ڈالیں اور بعد میں نیلہ ڈالیں اس کا اپنا ایک الگ جو ہے وہ فنکشن ہے تو اسی طرح اس کے کام جو مختلف ہیں جیسا کہ اجزاء ایک ہی ہیں تو بس یہ تردیب کچھ رکھا ہے تو جی اس تیل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ گندک پگل کے اوپر تیل ہو رہی ہے اور یہ کاسٹک اس کو آہستہ آہستہ سے اپنے اندر جذب کرے گا اور سارے کا سارا جو کاسٹک ہے وہ سرح رنگ میں آنا شروع ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ پہلی آپ کی چھٹکی یا پہلی آپ کی جو چمچ ہے وہ حل ہو جائے تو دوسری ڈالیں تو اس میں ہیر کوئی زیادہ جو ہے نا وہ ریکشن نہیں کر رہی گندک تو آگ تو ہیر ہم نے کافی نیچے جو ہے تو وہ تیز بھی جلائی ہوئی ہے دیکھیں اس میں قبال آ گیا تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے ملکل کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی یہ تیل جو ہے وہ بن رہا ہے تو ساتھ میں ایک اور بھی آپ دوستوں کو بات بتا دا چلوں کہ گندک اور کاسٹک کو جب آپ ملائیں تو ملانے کے بعد آپ اس میں کوئی بھی آپ اچھے والا آپ چھوڑ جو ہے وہ مار دیں کوئی نیلہ آپ کے پاس سفید بسم ہے اعلیٰ قسم کی آپ کے پاس تامبا یا آپ کے پاس کوئی پارا جو ہے وکسی جی کچھتا ہے تو آپ اس میں ترہ کر دیں تو یہ آپ کا تیل اس میں آرکا ہوگا کہ جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہے یہ بس ایک چھوٹا سا نکتہ تھا جو دوستوں کی نظر کرنا تھا تو اسی کے ساتھ جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں دوستیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اوپر کلک کریں اور آل نوٹیفکیشن کو اوپر کلک کریں تاکہ ہماری ہر جو نئے آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے اور اگر آپ نے کوئی ہم سے سوال پوچھنا ہے یا ہم سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اب تو ہمارا ویڈیو نمبر جو ہے وہ سکرین کو اوپر چل رہا ہے آپ ویڈیو کو اوپر میسج کر سکتے ہیں پلیز کال سے پریز رکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اورکہ بھی بلا ہو تو جی یہ آپ دیکھیں اس کو بال آیا ہے اس کے نیچے آگ تیز ہے تو ہیرمن نے آگ تو کم کر دی اور یہ آپ دیکھتے جائیں یہ کس طرح جو ہے وہ لال رنگ میں آپ کی جو گندک ہے اور کاسٹک وہ تیل بند کے کھڑی ہیں ہر جو چیز ہے جس کو اوپر جلی آتی ہو یعنی کہ بلائی آتی ہو چاہے وہ یہ کاسٹک کا تیل آپ دیکھیں دیکھیں فوراں سے اوپر ایک جلی بھی آتی ہے جو جو سس کو بنائے گا وہ خودی جو ہے نا وہ جان جائے گا تو جو جلی اوپر آتی ہوتی ہے جو بلائی کی طرح یہ بھی بہت کام کی چیز ہوتی ہیں اور اس جلی کو بعض لوگ جو نا وہ کاربن سمجھ کے یا بعض لوگ اس چیز کی قدر نہیں کرتے اور اس کو پھینک دیتے ہیں حالانکہ یہ سرہ سر جو ہے وہ بے وکوفی ہے اور ایک اور سوال کا جواب جو وہ دیتا چلوں کہ ایک بھائی نے کمنٹ میں سوال کیا تھا کہ گولڈ کے لیے کمپیوٹر پاس ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے کون سی چیزیں دات میں کون سی خوبیاں موجود ہوں تو کمپیوٹر اس کو جو ہے نا وہ پاس کرتا ہے جی تو جناب سب سے پہلی جو خوبی ہے وہ ہے جناب دات کا تضابی ہونا کہ وہ دات تضاب کی پکی ہو اس کو تضاب نہ کھائے یعنی کہ وہ ایسر پاس و مکمل اگر اس کا بار بار نیارہ کیا جائے تو وہ تضاب میں نیچے جا کے گرے تضاب میں ریت بند کے بیٹھے یا جس طرح بھی تضاب میں گرے وہ اس کو تضاب نہ کھائے تضاب کی پکی ہو اور دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا کلر کہ اس کا جو کلر ہے گولڈ کا جو کلر ہوتا ہے وہ چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو یہ الگ ہے یہ تو حیر اس کے کیرٹ ہیں اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے اس کا خجم اس کی ڈینسٹی کہ اس کا جو خجم ہے وہ کتنا ہے تو یہ جناب دین جو اصول ہیں یا یہ جو تین مراحل ہیں اور یہ وہ مرحلیں ہیں کہ جب کوئی دعات ان مراحل کو تیہ کرتی ہے تو اس کو گولڈ کہتے ہیں جی تو جی سی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا گندک والا سہو اس میں ڈل چکے اب ہم اس میں کاپر سلفیٹ یعنی کہ نیلہ تھوٹا کا جو پوڈر ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور دیکھئے گا کہ جب آپ اس میں نیلہ تھوٹا ڈالیں گے تو اس میں رییکشن ہوتا ہے اور آپ اگر غور کریں تو جب اس کے اوپر نیلہ تھوٹا اس طرح ڈال دیے جاتا ہے تو نیلہ اوپر اس کے سفید جو ہے وہ پوڈر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ اس سے یہ جو آپ کا محلول تیار ہوگا آپ اس سے نیلہ جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں سفید رنگ میں تو آگے ہر ماشاءاللہ مجھ سے بہت بہت سمجھدار لوگ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں تو وہ انشاءاللہ ضرور ایک دوسرے کی اور میری بھی رانمائی کریں گے تو جی دوسری بات یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو تیل ہے وہ ایک قسم کا تیاری کے مراحل میں ہے آپ اس میں دیکھتے جائیں کہ کس طرح سے جو جب ہم نیلہ ڈالیں گے تو اس میں ریاکشن ہوگا یہ دیکھیں جو ہی ہم نے نیلے کو اس میں ڈبونے آتے وہ یہ دیکھئے گا یہ ایک دم سے جو ہے نا وہ فل ریاکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ تو جو دوست بولتے ہیں کہ کچھی چیزیں کام نہیں کرتی تو جی یہ نیلہ ہامی ہے کچھا نیلہ ہے اور بہت سارے ایسے امال ہیں ایسے کام ہیں جو ایسے تیل ہیں جو کچھا نیلہ جو ہے وہ ہی بناتا ہے تو ہیر اس میں تو کاسٹک جو ہے وہ کارامد ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کاسٹک بھی بہت بڑا چھوڑ ہے تو جو ہم تیل تیار کر رہے ہیں اگر کوئی دوست کوئی بھائی اس میں سے گندہ کو علاق کر لے اور کاسٹک کو علاق کر لے اور گندہ کو علاق کر کے تو کاسٹک کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر اس کا نئی کاسٹک کے ساتھ عمل کرے اسی طرح یہ گیارہ عمل تک بھی کام کرتا ہے اگر کوئی بندہ اس کے اکیس عمل کر لے تو وہ گندہ جو ہے بہت بڑی اکسیری بن جاتی ہے تو جو کہ جاری ہوتی ہے گواسی ہوتی ہے اور سباگی ہوتی ہے یہ صفات اس میں موجود ہوتی ہیں یعنی کہ وہ گندہ دات کو تضابی بھی کرتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں کلر بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈینسٹی بھی لاتی ہے تو ہے بات تو ساری محنت کی ہے کہ جو لوگ محنت کریں گے وہی ظاہر ہے کچھ حاصل انہی کو ہوگا جو محنت کریں گے تو محنت جو ہے بس سارا معاملہ یہاں پہ ہے بہت سے دوست چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز بنی بنائی مل جائے ہمیں کوئی شارٹ کٹ معاملہ مل جائے تو بھائی جن شارٹ کٹ جو ہے وہ تب ہی ہوتا ہے جب اس سے پیچھے آپ نے محنت کی ہوگی چاہے وہ آپ نے کسی استاد کی حدمت کی ہے یا آپ نے کسی درویش فقیر سے کوئی انام پایا ہے کوئی گفٹ لیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ نیلا دیکھیں اوپر سفید ہونا شروع ہوگا اور جیسی ہم اس کو ڈبوتے ہیں تو یہ دیکھیں کس طرح کس طرح سے ریاکشن کرتا ہے تو میں نے آج صبح صبح ایک اور بکمنٹ پڑا تھا تو ان بھائی جن نے جست کے مطلق جو ہے بات کی ہے تو انشاءاللہ جی اللہ نے چاہا تو ضرور گندک اور جست اور بات دوستوں نے پارا قائم النار لرزان جو کہ بارہ سو چودہ سو ٹمپریچر تک اس کے مطلق پوچھ ہے تو انشاءاللہ جب جب وقت ملتا جائے گا جب جب چیزیں مجسر ہوتی جائیں گی تو آپ لوگوں کو وہ بھی بنا کے جو ہے اس کا مکمل پریکٹیکل اور مکمل نسخہ بینہ کسی چابی کے آپ دوستوں کے لیے پیش کیا جائے گا تو اللہ نے چاہا تو ضرور آپ دوستوں کی حدمت میں پیش کریں گے کیونکہ یہ علم آپ دوستوں کا ہی ہے اور یہ آپ دوستوں تک کی جو ہے وہ پہنچنا چاہیے تو اس کے ساتھ ذات میں ان تمام احباب کو مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ جو علم کیمیا میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کے لیے مزید جو ہے وہ دعا گو ہوں کیونکہ سننے سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا اصل بات تو کام کرنے سے ہے اور جو لوگ کام کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں عقل و فہم بھی دیا ہوا ہے تو ضرور ان نسخوں سے فائدہ اٹھائیں گے یہ جو ہمارا یہ جو تیل ہے جو ابھی تیار ہونے کے مراخل میں ہے تو اس تیل سے گندک کو کس طرح لگ کیا جائے اس کے مطلق آپ دوست رہنمائی فرمائیں اور کمنٹ میں جواب دیں اور اس تیل سے جو کہ اب بھی سمجھ لیں کہ بلکہ تیاری کی حالت میں آئے اس تیل سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں وہ آپ تمام دوست جو ہیں وہ مہربانی فرما کے تو جس کو جو پتہ ہو وہ ضرور شیئر کرے تو اس کا کچھ میں بھی بتا دیتا ہوں لیکن میں نے اس کے اوپر اب بھی کام تو نہیں کیا لیکن جہاں تک میرا ہی اقل میرا اندازہ میرا علم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس میں پارہ پکایا جائے تو یہ جو پارہ ہے یہ تیزاب میں ریت بن کے بیٹھنا چاہئے یہ میرا ایک انبو ہے یہ میرا ایک حیال ہے باقی جو دوست اس کو اوپر تجربہ کرے وہ مجھے بھی اس سے ضرور اگاہ کرے اس کے علاوہ یہ سانڈ سمیات کو جاری گواسی کرتا تو اس کے علاوہ یہ پارے کو مکمل طور کے اوپر قائم اننار کرتا ہے اس سے ورکیہ جو ہے وہ بہت اچھی اعلیٰ شاندار قسم کی قائم ہوتی ہے جو دھوہ باندھ ہوتی ہے اس کے علاوہ پارے کا اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ اس میں پارہ جو بنے گا امید کرتا ہوں کہ وہ پارہ لرزان حالت میں ہوگا اور کافی حد تک جو وہ قائم اننار ہوگا اور اس کے علاوہ یہ جو تیل ہے یہ داتوں کی کرشن توڑنے اور ان کو رنگ کرنے کے کام بھی آ سکتا ہے لیکن اس تیل کو اس درجہ تک کیسے لے کے جائے یہ ہی تو سوال ہے اور اس کے مطلق تمام جو دوست ہیں وہ ضرور ہماری بیرہ نمائی کریں کہ ان سے کس طرح کام لیا جائے اس تیل سے اور اس تیل کے کیا کیا فائدے ہیں اس سے کیا جو ہے وہ عمال کیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں تو گندق جو ہے وہ اندر آہستہ آہستہ سے پک رہی ہے تیل بند کے اس میں گندق جو ہے وہ پکتی رہتی ہے اس میں گندق اڑتی نہیں تو بس سوال جو ہے یہ دیکھیں کس طرح نیچے یہ گندق جو پک رہی ہے تو اس میں جو سب سے جو احلا سوال یہی ہے کہ اس میں گندق یہ جو کسٹک ہے کسٹک سے گندق کو ہم نے کس طرح سے الگ کرنا ہے اور جب ہم اس کے گیارہ عمل کر لیں گے تو یہ آپ کی کام کی گندق بن جائے گی اگر ہم اس کے اکیس عمل کر لیں تو پھر تو سونے پہ سواگا ہوگا اور یہ تیلہ جی یہ آج کا ہمارا پریکٹیکل تھا جو ہم نے آپ دوستوں کی نظر کی ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اگر ہم نے اس سے کوئی کام لیا تو وہ ضرور آپ دوستوں کی حدمت میں پیش کریں گے اور آپ اپنا حیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ